السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک مصری شہزادی کی سہر انگیز اور پرسرار داستان جو ہزاروں سالوں سے زمین میں زندہ دفن تھی اپیسوٹ نمبر تھرٹین وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا ہم لوگوں کے درمیان کوئی خاص یا اہم گفتگو نہیں ہوئی ایک اندازہ تھا کہ موجودہ رات کے بعد دن کے ساتھ ساتھ رات بھی خاصی گزر گئی ہے مگر لگتا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کو بھول ہی گئے ہوں کوئی بھی نہ آیا تھا نہ کھانا نہ پانی حلق میں سہرائی کانٹے سے پھستے معلوم ہوئے بھوک کی شدت سے جیسے کلیجہ خون میں گھلنے لگا تھا جسم کے جوڑ جیسے ان پچیس تیس گھنٹوں میں ہی جواب دے گئے تھے کبھی ہم اس چھوٹی سی حوالات میں ٹہلنے لگتے کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے کبھی لیٹ کر کمر سیدھی کرنے لگتے عجیب بے بسی میں وقت گزر رہا تھا کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ نین سولی پر بھی آ جاتی ہے ہم سب کا اس قید میں اس محافرے پر کامل یقین ہو گیا کچھ دیر کے لیے سو جانے کا مشورہ شلندر نہیں دیا جسے ہم سب نے قبول کر لیا کچھ دیر کی قسم ساہت کے بعد ہم لوگ گرد و پیش اور اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے سوتے وقت ذہن میں صرف یہی سوچ چکرا رہی تھی کہ ہمیں مغلزات کے گیت سنا کر نین سے بیدار کیا جائے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا باری باری ہم لوگ خود ہی جا گئے جس وقت میری آنکھ کھولی میری حوالات میں ادنان اور دوسری طرف پروفیسر اور مہرجی پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ آرب اکیل اور شلندر ابھی سو رہے تھے پروفیسر مراقبے کسی کیفیت میں تھے اور ادنان کی مستقل نگاہوں کی آنچ سے تنگ آ کر مہرجی قدرے رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی ان کے رخ پھیرنے سے ادنان قدرے مسترب سا ہو گیا تھا چند ایک بار اس نے بیچینی سے پہلو بدلا پھر مو سے شش کی آوازیں نکالنے لگا مہرجی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور اشاروں کی مدد سے کہنے لگا کہ رخ میری طرف کر لو مہر نے پاؤں سے سینڈل اتارا ادنان کو دکھاتے ہوئے اشارے سے مخاطب ہوئی کہ اب اگر تم خاموش نہیں ہوئے تو یہ میں تمہارے مو پر کھینچ ماروں گی وہ دوبارہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی اور ادنان اٹھ کر سلاکھوں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا شش شش مہرجی اس کی ششکاروں پر بھوکی بلی کی طرح اس کی جانب پلٹی بس ایک ہی جلک دکھائی دی اس کے دائیں ہاتھ میں سینڈل تھا وہ ہاتھ بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور ادنان تڑپ کر ایک طرف ہو گیا مہرجی کا نشانہ بڑا باکمال تھا سینڈل بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح سلاکھوں سے درمیان سے گزر کر اندر آیا ادنان تو ایک طرف ہڑ گیا سینڈل کسی بم کی طرح سوتے ہوئے آرب کی پیشانی پر آ پڑا ایک تو سینڈل ہارڈ سول کا تھا دوسرا دونوں دروازوں کی سلاکھوں سے ٹکرائے بغیر سیدھا آرب کی پیشانی پر آ کر لگا تھا اور تیسرا یہ کہ وہی بیچارہ بے خبر گہری نین کے مزے لے رہا تھا سو اس افتاد ناگہانی پر وہ بری طرح ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا شاید وہ کوئی خواب بھی جاؤنا دیکھ رہا تھا تو اس کی حلق سے ایسی بہانک دھاڑ بلند ہوئی کہ میت دہل کر رہ گیا دوسری طرف پروفیسر بھی بکھلا گئے مہرجی گڑ بڑا گئی اور اکیل شلندر بھی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے کون ہے کون ہے کیا ہوا ان بیچاروں کی تو حالت خراب تھی آرب اپنی جگہ ایک حادثے پیشانی اور دوسرے سینڈل پکڑے حیران پریشان بیٹھا تھا میرے دل میں کہہ کہہ مچل رہے تھے ڈاکٹر اکیل کے بے رب جملے کے جواب میں اتنان مسکین سی صورت بنا کر بولا آرب بھائی کہاں ہوا ہے کیا ہوا ہے ڈاکٹر اکیل پھر پوچھا مہرجی کا سینڈل شلندر اور اکیل استحفامی انداز میں مہرجی کی طرف دیکھنے لگے اور آرب غصے سے پیچو تاب کھاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا بھگتمیزی ہے کیا بھیہود کی ہے یہ وہ غصے سے دھڑا یہ کوئی طریقہ ہے کیا مہر کیا حرکت ہے یہ شلندر نے سنجید کی سبوچھا وہ انکل میں نے اتنان کو جھوٹا مارا تھا مگر آرب صاحب کے لگیا نہ تو آپ کیا یہاں اپنی موسی کے گھر تشریف فرما ہے جو پیٹھو گرم کی مشکے کر رہی ہیں سوری آرب صاحب میرے ماتھے پر پکوڑا بنا کر رکھ دیا ہے اور یہ سوری کہہ کر بری وزمہ ہو گئی مہر تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس صورتحال کا شکار ہیں اور کہاں پڑے ہیں شلندر انکل مجھے صرف اندازہ نہیں پورا علم اور پورا پورا ادراک ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے ہاں تبیہ اس بچپنے کا مظاہرہ کیا انکل میرا کوئی قصور نہیں تو کیا تم پر کوئی بدرو مسلط ہو گئی تھی مجھے ادنان نے اس حد تک زچ کر دیا تھا کہ میں نے اس پر جوتا کھینچ مارا میں کئی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے اپنے جذبات پر کابو پانا سیکھو شلندر مہر جی کو سمجھا رہا تھا اور عرب ادنان پر برس پڑا تم ساری زندگی بچے کے بچے رہ جانا کبھی نہ صدر نہ عرب بھائی میں نے ایسا کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا یعنی تم نے کچھ کہا ہی نہیں تمہیں کچھ علم ہی نہیں کیا یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کیا ہے پیشانی ہے آپ کی یہ پیشانی کے اوپر کیا ہے عرب نے پیشانی پر اُبھر آنے والے گھومڑ پر انگلی رکھی یہ یہ چھوٹی پیشانی ہے ادنان کے اس جواب پر سب ہی مسکراتی ہے بکو مت یہ تین ایجز والی چھچوری حرکتیں چھوڑ دو ایسی حرکتوں سے کوئی لڑکی متاثر نہیں ہوتی مگر عرب بھائی میں کسی لڑکی کو متاثر کرنے کی تو میں نے تو مہر جی سے صرف اتنا کہا تھا کہ میری طرف دیکھتی رہیں کیونکہ بھوک پیاس کی عذیت سے میرا دم نکل رہا تھا تو وہ کیا وہاں بیٹھی چرگاوڑ آ رہی تھی جس کی تمہیں اس نے دعوت نہیں دی تھی نہیں وہ بات دراصل یہ تھی کہ مہر جی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے نا پھر مجھے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا اس لئے میں نے مہر جی سے کہا تھا کہ آپ روخ میری طرف کیے بیٹھی رہیں تاکہ میں بھوک پیاس کے احساس سے بچا رہوں مگر انہوں نے قفا ہو کر سینڈل مجھے کھینچ مارا تم بھوکے تھے اسی لئے مہر نے تمہیں سینڈل مارا ہے کہ فیلحال سینڈل کھا کر گزارا کرو ڈاکٹر اکیل نے کہا تو اس پر بھی کب تک گزارا کرے گا اکیل صاحب انجام آخر کار فاکہ زدہ لاش ہی ہوگی جیتے جیتو اب یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا آرب بولا اور اس کا ذمہ دار میں ہوں گا شلندر نے کہا آپ نہیں اس کے ذمہ دار یا تو شکیل صاحب ہوں گے یا پھر وہ منحوس تابوت جس کے چکر میں ہم لوگ یہاں تک آپ پہنچے ہیں ادنان نے کہا او ملون خبیص بدبخت انسان کیوں خود پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے تو کیوں کربناک موت کو آوازیں دیتا ہے اپنی زبان کو لگام ڈال پروفیسر پر فرت غزب کے لرزہ تاری ہو گیا ادنان نے بڑی ناغواری سے پروفیسر کی طرف دیکھا وہ پروفیسر کی ایسی بیس اروپا باتوں سے بڑی خار کھاتا تھا اگر وہ جواب میں مزید کچھ کہتا تو ماحول میں اور کشیدگی پیدا ہو جاتی یہی سوچ کر میں نے اسے درگزر کر جانے کا اشارہ کیا اور وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گیا پروفیسر زبط سے کام لیں اتنا پریشان ہونے والی کونسی بات ہے شلندر نے پروفیسر سے کہا یہ یہ ناماکول کم اکل اس مقدس تابوت کے متعلق کیسے نیجے سے الفاظ استعمال کرتا ہے میں نے بار بار اسے منع کیا ہے مگر یہ مانتا ہی نہیں چلے کوئی بات نہیں آپ درگزر سے کام لیں شلندر میاں انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں نہ ہی یہ حقیقت پر یقین کرنے کو تیار ہے اندازہ نہیں کہ اس مقدس تابوت میں کتنی عظیم ہستی ہے اہد فیرونہ کا ایک زندہ وجود فیرون اخناتون کی بیٹی مریاکس حوصلہ پروفیسر حوصلہ شلندر کے تاثرات بڑے عجیب تھے شاید اسے پروفیسر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا بڑی مشکلوں سے پروفیسر کی حالت اعتدال پر آئی کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد شلندر پروفیسر سے مخاطب ہوا پروفیسر یہ صورتحال میرے منصوبے سے متصادم ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے جو قدم بھی اٹھاؤ میاں سوچ سمجھ کر اٹھانا کھوٹ کر نکلنے کا ارادہ ہے بلکل نہیں جس طرح ہم لوگ یہاں آئے ہیں ویسے ہی یہاں سے نکل بھی جائیں گے باتوں سے تو آپ بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں شلندر صاحب مائی ڈیئر عرب اگر میں تم لوگوں کو ان صلاحوں کے پیچھے لے کر آ سکتا ہوں تو یہاں سے باہر بھی نکال سکتا ہوں کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سب کی سوالیاں نظروں کا مرکز شلندر تھا مطلب یہ کہ یہاں ہمیں ان لوگوں نے قید نہیں کیا بلکہ ہم خود قید ہوئے ہیں اور ایسا میں نے بہت سوچ بچار کے بات کیا ہے ورنہ یہ لوگ ہم پر کبھی بھی قابو نہیں پاسکتے تھے دراصل بات یہ تھی کہ چوری چھپے محل میں داخل ہو کر اور بغیر کسی کی نظروں میں آئے مہاراج کی خواب کا تک پہنچنا موت کو دعوت دینے کے متراتف تھا سو میں نے ایک منصوبہ بنایا مہاراج ہم سے بڑی حد تک خائف ہے اسی وجہ سے وہ ہماری موت کے در پہ تھا اس کی طرف سے بھیجے گئے موت کے ہرکارے رامپور تک آنے والے واحد راستے میں ایک خات لگائے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ ہماری کوٹھی کی نگرانی پر معمور تھے ہم وہاں سے نکلے تو ہم سے پہلے ہمارے اس طرح آنے کی خبر ان لوگوں تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شکلیل صاحب پروفیسر اتنان اور مہر کو راستے میں ہی دھر لینے کی کوشش کی مگر یہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہم لوگ ان سے بچ کر حویلی تک پہنچنے میں اس لئے کامیاب ہو گئے تھے کہ ہم نے شہر سے نکلنے سے پہلے ہی گاڑی بدل لی تھی رانی جو کہ اب بھی راج محل میں ہے اس نے مجھے خبر دی تھی کہ مہاراج ویسے تو ہمیں زندہ کابو کرنا چاہتا ہے مگر اس طرح کی یہ کوشش اسے پہلے ہی بہت مہنگی پڑ چکی ہے اس لئے وہ دوبارہ کوئی رزق نہیں لینا چاہتا سو اس نے ہماری موت کا پروانہ جاری کر دیا ہے میں نے سوچا کہ اگر ہم بے بس ہو جائیں تو مہاراج ہمیں موت کے گھاٹ اتارنا کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا بلکہ ہمیں زندہ پکڑ کر اپنے سامنے عذیتیں دے دے کر مارے گا اس لئے میں نے مہاراج کے ساتھ ایک ڈراما کھیلا خیرو کو کہہ کر میں نے چائے میں بہوشی کی دوان ملوا دی اور خیرو کو راج محل مہاراج کے پاس بھیج دیا کہ جا کر مہاراج کو بتا دے کہ کھیر تیار ہے ہاتھ ساف کر لو حالانکہ اس میں رزق بھی بہت تھا مگر مجھے وشواز تھا کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے گا اور وہی بات ہوئی مہاراج کے کتے ہمیں از خود محل کے اندر اس قید خانے تک لیائے میرا غیال تھا کہ مہاراج جب یہاں آئے گا تو ہم اس کو بندی بنا لیں گے اور تابوت لے اڑیں گے مگر یہاں صورتحال میری توقع کے خلاف نکلی میں سمجھ رہا ہوں یہ لوگ ہمیں بھوکا پیاسہ رکھ کر جسمانی اور آسابی طور پر اس حد تک ناکارہ کر دیں گے کہ ہم میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ رہے تب مہاراج ہمارے سامنے آئے گا اور ایسی صورت میں ہم زندہ نہ بچ سکیں گے لہٰذا اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی شلندر خاموش ہو گیا کچھ دیر تک خاموشی پھیلی رہی پھر ڈاکٹر اکیل کی آواز آئی شلندر تمہارا منصوبہ تو بڑا جاندار تھا لیکن اگر ذرا بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس وقت ہم سارے عالم بالا میں بیٹھے ہوتے میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہ تھا شلندر نے مسکر آ کر کہا تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی مردوں کی طرح یہاں تک آئے ہو اگر وہ لوگ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے تو ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی ٹائن ٹائن فش ہو گئے ہوتے ارے اکیل میں یہاں تک تم لوگوں کے ساتھ آیا ضرور ہوں مگر مردوں کی طرح نہیں بلکہ اپنے ہوش اور حواظ کے ساتھ آیا ہوں کیا مطلب تم نے بھی تو چائے پی تھی نا ہاں چائے ضرور پی تھی مگر شاید اس دوران تمہیں سے کسی نے نوٹ کیا ہو چائے پینے سے پہلے میں نے اس میں ایک ٹیبلٹ ڈالی تھی وہ بے ہوشی کی دوا کا اثر رزائل کرنے کے لئے تھی ارے بڑے خبیز ہو تم تو یقیناً تم شرلوک ہومز کے ریکارڈ توڑ ڈالو گے بہرحال یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے کیا یہاں سے نکالا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں اصل مسئلہ کچھ اور ہے وہ کیا مہاراج کے اجائب خانے کو جانے والا راستہ مہاراج کی خوابکہ سے جاتا ہے یہ تو تم لوگوں کو علم ہے نا ہاں تو مسئلہ کیا ہے مہاراج کی خوابکہ میں ایک اور خفیہ راستہ بھی ہے جو محل سے باہر ایک ایسی کوٹھی میں جا کر نکلتا ہے جو یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہے ہم لوگ اجائب خانے سے تابوت نکال کر مہاراج کی خوابکہ سے ہی دوسرے راستے کے ذریعے محل سے باہر نکل جائیں گے یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا سارے رستے ہی سیدھے ہو گئے پھر تو میں نے مسرد سے کہا شکیل صاحب پہلے ان کی بات پوری سن تو لیں مہاراج کی خوابکہ تک پہنچنے کا یہ علم نہیں کہ یہ قید خانہ محل کے کون سے حصے میں ہے اور اس کا راستہ کہاں جا کر نکلتا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد مہاراج کی خوابکہ تک پہنچنا کافی خطرناک ثابت ہوگا کوئی بات نہیں رب وارث ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے اچھے خاصے زنگین مسئلے کو نظر انداز کر دیا میرے لیے یہ احساس ہی بہت بڑیا تھا کہ میں مریاکس تک پہنچنے والا ہوں صدیوں پہلے کی اس شہزادی تک جو ہزاروں سال سے عذیتوں میں مبتلا ہے جو کئی سو سال سے میری منتظر ہے جس کی تمام تکلیفوں مسئیبتوں کا حل میری ذات میں پوشیتا ہے ایک فیرون ذاتی سرزمین مصر کی بیٹی جو میری مدد کی طلبکار ہے میں اس مریاکس تک پہنچنے والا تھا رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس احساس کے ساتھی جیسے دھڑکنوں کی تال پر رگوں کے اندر جھومنے لگا تھا تو پھر کیا خیال ہے یہاں سے نکلا جائے شلندر نے سب سے پوچھا اگر ایسا ممکن ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے ادنان نے جواب دیا سوچ لیں باہر نکل کر ہم میں سے کوئی بھی یا سب ہی گولی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ارے یہاں فاکو سے اکتا کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے بے بسی کی موت مرنے سے بہتر ہے نا کہ یہاں سے باہر نکل کر گولی کا شکار ہو جائیں آرج نے بولا تو ٹھیک ہے پھر تیار ہو جائیں شلندر نے کہا اور رخ بدل کر مہرجی سے مخاطب ہوا تالہ کھولنا ہے مہرجی نے ہیر پین اتارا اور شلندر کو تھما دی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخوں والے دروازے کے قریب آگیا ایک ذرا اس نے کسی قسم کی ہٹ محسوس کرنے کی کوشش کی پھر سلاخوں سے ہاتھ نکال کر تالہ پکڑ لیا اور پین کی ہول میں داخل کر دی ہم سب کے نظر شلندر پر جمع ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد تالہ کھل گیا ہم سب اچھل کر کھڑے ہو گئے شلندر نے تالہ ہٹایا اہزدگی سے دروازہ کھولا پھر وہ ہمارے دروازے تک آ گیا کچھ ہی دیر بار ہم سب لوگ حوالات سے باہر تھے شلندر چھوٹے ہوتے کہیں تم چوریاں تو نہیں کرتے رہے نا ڈاکٹر اکیل نے حیرت سے پوچھا میں نوٹ کر رہا ہوں اکیل بھی ناز کہ تم بڑی لچڑ قسم کی باتیں کرنے لگے ہو تو یہاں فسیو بلی گفتگو سے کیا حاصل ہوگا خیر مٹی ڈالو آگے بولو کرنا کیا ہے آ جاؤ شلندر بائیں طرف کو چل پڑا پچیس تیس قدم کے فاصلے پر نظر آنے والی دیوار تک دونوں طرف سلاخوں والی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی چند ایک میں کچھ زندہ کم مردہ قسم کے لوگ بے سوت پڑے تھے ہم دبے پاؤں آگے بھڑتے رہے آخری حوالات کی ہوت میں بائیں ہاتھ ایک کونے میں چھ سنگی زینے تھے جن کے اختتام پر ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا شلندر نے ہمیں احتیاط کا اشارہ کیا اور سہج سہج قدم اٹھاتا زینوں کی جانے پھڑ گیا آخری زینے پر پہنچ کر شلندر نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی جھری سے اندر جھانکنے لگا کچھ دیر بعد وہ سیتھا ہوا مہرجی کو اشارے سے بتانے لگا کہ بظاہر تو اندر ایک آدمی ہے مگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور میں اندر جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے ہم ایک تیز سنسنی کا شکار تھے شلندر جھٹکے سے برف کرفتاری سے دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا مہرجی اچھل کر کھلے ہوئے دروازے کے سامنے جا کرے ہوئی اندر سے دو بار عجیب و غریب آوازیں آئیں پھر کسی کے کرانے کی آواز اپری اور ساتھی کرانے والا دروازے سے ہٹک رایا مہرجی پہلے ہی اس کی منتظر تھی اس پر جھپٹ پڑی اور اس کی گردن گریفت میں لے کر اپنی جانب کھینچ لیا ایک چٹک کی آواز آئی اور بندہ اچھلتا ہوا فرش پر آ گیا گردن اس کی ٹوٹ چکی تھی اکل سے ماورہ تھی مہرجی کی یہ تکنی خیر معلوم نہیں کیا جادو تھا اس کی ہاتھوں میں آ جائیں اس نے مطمئن انداز میں ہم سے کہا پھر ہم زینے تیہ کرتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے اس کمرے میں چوتھی دیوار کسا سیڑھیوں اوپر جاتی تھی سیڑھیوں کے اختتام پر ایک ٹھوس لگڑی کا دروازہ تھا شلندر ایک طرف پڑی بندوق اٹھا رہا تھا وہ بندوق اٹھا کر اس نے ادنان کو تھما دی خیال رہے محل کے اندر اگر گولی چلنے کی آواز گونج اٹھی تو پھر ہمارا یہاں سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا وہاں ایک آنی علماری بھی پڑی ہوئی تھی جو لوگ تھی شلندر نے ہیرپین سے اس کا لوگ کھولا اس میں ترہ ترہ کے اوزار اور ہتھیار تھے شلندر چند لمحے تک سوچتا رہا کہ کیا اٹھائے پھر اس نے ایک ہتھکڑی اٹھائی اکیل کے جانب اچھال دی سنبھال لو کام آئے گی پھر اس نے علماری میں نظر آنے والے تینوں خنجر نکالے ایک خنجر اس نے مہرجی کو تھما دیا دوسرا خود سنبھال لیا تیسا خنجر ہماری طرف کر کے سوالیاں نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا عارب نے اس سے وہ خنجر لے لیا اب اس دروازے سے ہم تیخانے سے نکل کر محل میں پہنچ جائیں گے کچھ اندازہ نہیں کہ یہ تیخانہ محل کے کس حصے میں واقع ہے اور اس دروازے سے نکلنے کے بعد ہم محل کے کون سے حصے میں نکلیں گے ساتھ میں یہ بھی اندازہ نہیں کہ باہر رات کا سمیں ہے یا دن کا لیکن ایک بات تیہ ہے اگر ہم لوگ کسی بھی طرح مہاراج کی خوابکہ تک پہنچ گے تو یوں سمجھو کہ سیونٹی پرسنٹ خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے نہیں ہم لوگوں کو پہلے خوابکہ تک نہیں پہنچنا ادنان نے شلندر کی بات کار دی پہلے ہمیں راج محل کے لنگر خانے کا رکھ کرنا چاہیے بھوک نے جسم کی ساری توانائی چوس لی ہے مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو ٹھیک ہے تم یہاں لیٹ کر آرام کرو ہم لوگ مہاراج کی خوابکہ کی طرف جا رہے ہیں عارب نے غصے سے کہا تو پھر شلندر سے مخاطب ہوا آپ کہیں آگے کیا کرنا ہے ہمیں میں کہہ رہا تھا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنی منزل تک پہنچائیں لیکن اگر کہیں کسی سے سامنا ہو جائے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی قسم کے کھڑاک کے بغیر خاموشی سے اسے ٹھکانے لگا دیں ٹھیک ہے بہت صحیح ہے مزید کچھ اس کے علاوہ ڈاکٹر اکیل نے پوچھا نہیں بس تو پھر آگے لگیں ہم دبے پاؤں زینے تیہ کرتے بس سپارٹ لکڑی کی دیوار تھی الیکٹرونک سسٹم شلندر نے خود کلامی سے کہا پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کی نظریں دائیں ہاتھ دیوار پر نظر آنے والی اس درز نمہ خلا پر جمع ہوئی تھی جو دروازے کے برکل ساتھ سے شروع ہوتا تھا شلندر اپنے پیروں میں موجود سٹیل لائن کی جانب متوجہ ہو گیا جو غالباً دروازے کی مومنٹ کے لیے تھی کیا کوئی مسئلہ ہے دروازہ الیکٹرونک سسٹم کے زیرے اثر کھلتا ہے لیکن کسی ہک کا کوئی نشان نہیں ہے نہ ہی کوئی بٹن وغیرہ دکھائی دی رہا ہے تو پھر اب کیا ہوگا دروازے کی لکڑی سے ایک باریک تار نکل کر دائیں طرف خلا میں کم ہوتی دکھائی دی رہی تھی شلندر نے وہ تار پکڑ کر کھینچنا چاہی تھی مگر شاید تار کی لمبائی اتنی ہی تھی اس نے تار پکڑی خنجر کی نوک اس پر یوں پھیرنے لگا جیسے تار کو گدگدی کر رہا ہو چند لمحوں بعد وہ مزید جھکیا اور باریک بینی سے تار کو دیکھتے ہوئے اپنا کام کرتا رہا کچھ دیر کے بعد وہ رک گیا اور خنجر کی دھار تار پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا غالباً خنجر ننگی تاروں سے چھو گیا تھا کیونکہ شلندر کو واضح طور پر جھٹکا لگا تھا خنجر کا دستہ بھی دہتی تھا تار سے چند چنگاریاں پھوٹیں خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ خود جھٹکے سے گڑ بڑا گیا مگر اس ہلکے سے جھٹکے سے مسئلہ حال ہو گیا دروازہ بے آواز انداز میں ایک ذرا ہماری جانب سرکا اور پھر دائیں طرف دیوار میں نظر آنے والے خلا میں سرکتا چلا گیا باہر جانے کا رستہ کھل گیا تھا کھلے دروازے کی دوسری جانب ویلوٹ کا سبز رنگ کا پردہ جھول رہا تھا شلندر نے اپنا خنجر اٹھایا جلدی سے کھڑا ہو گیا اس نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دوسری جانب دیکھا پھر پلٹ کر سرگوشی کے انداز میں مہر جی سے مخاطب ہوا اکیلا بھیم سنگھ ہے بلکل سامنے بیٹھا شراب پی رہا ہے اس کا روخ ہماری جانب ہے آواز نہیں ہونی چاہیے مہر جی اندر گئی اور پھر اس نے اپنا کام کر دیا ہم اندر داخل ہوئے تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی بلکل سامنے سنٹرل ٹیبل پر شراب کے لوازمات دکھائی دے رہے تھے ٹیبل کے ساتھ ہی بھیم سنگھ عجیب بیٹھو کے انداز میں پڑھا تھا اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا یقیناً اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی آرب اس کو تیخانے میں پھینک دو شلندر نے آرب کو مخاطب کیا مہر دروازہ مہرجی نے لپک کر دروازہ بند کر دیا آرب نے بھیم سنگھ کے نیم مردہ وجود کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا میں نے پردہ ہٹایا اور اس نے اسے تیخانے کی سیڑھیوں پر لڑکا دیا شلندر نے آگے بھڑ کر کھلا ہوا دروازہ بے آواز دوبارہ بند کر دیا ہم لوگ اب کی در جائیں گے شلندر صاحب ہمیں پائیں باغ کا رکھ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کھڑکی پائیں باغ میں ہی کھلتی ہے میں نے فوراں کہا اور لگتا ہے قسمت کی دیوی بھی مہربان ہے کیونکہ باہر اندھیرہ ہے یقینی بات ہے رات کا وقت ہے بائے ہاں دیوار پر کلوگ دکھائی دے رہی تھی جس کی سوئیاں ڈھائی بجے کا وقت بتا رہی تھی یقیناً رات کے ڈھائی بج رہے تھے ہمارے پاس ڈھائی گھنٹے ہی ہیں اس کے بعد اجالہ پھیل جائے گا ہمیں ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر تابوت لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ خاصی مشکل ہو جائے گی ابھی تو مہاراج رام پرشاد بھی اپنی خواب کا مہی ہوگا ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا اس نے مجھے انسانی سروں کا توفہ بھیجا تھا شرندر کا لہجہ زہریلا ہو گیا ہم جتنی جلدی کریں ہمیں اتنی آسانی رہی گی اس رات کے اندھیرے میں جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو صبح کی روشنی کے ساتھ حالات خطرناک ہو جائیں گے پروفیسر نے کہا تو ٹھیک ہے پھر بھگوان کا نام لے کر آ جائیں پروفیسر ارے ہم تو خدا کا نام لیں گے ادنان بے ساختہ بول پڑا او یس آئیم سوری شرندر مسکر آیا لائٹ آف کر دو مہرجی سے کہا اس نے مہرجی نے فوراں آگے بھڑھ کر دو چار بٹن پریس کیے کمرے میں کاران دے رہا ہو گیا ہم لوگ کھڑکی سے باہر کود آئے ہم سے کچھ فاصلے پر ایک ہولہ دکھائی دے رہا تھا جو یقینا پہرے دار تھا اس کا روح ہماری سمت تھا لگتا ہے کوئی پہرے دار راؤنڈ لے رہا ہے اور ابھی ادھر ہی آ رہا ہے مہر ہوشیار رہنا ہم پودوں میں گھس کر بیٹھے ہوئے تھے پہرے دار بڑی ترنگ میں معلوم ہوتا تھا دھیمی آواز میں کوئی غزل گن کنا رہا تھا وہ ہمائی طرف آیا اور پھر واپس کو پلٹا اس کے پلٹتے ہی شرندر اپنی جگہ سے اٹھا اور جھوکے جھوکے انداز سے اس کے پیچھے چل پڑا خنجر اس کے ہاتھ میں ہی تھا شرندر نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی اور اسے نیچے گھاس پر لے آیا ہم سب تیزی سے آگے بڑے اس غریب کا قصہ پاک ہو چکا تھا اسے پودوں کے پیچھے ڈال دو اور اس کی کارتوس والی پیٹی بھی اتار لو ہو سکتا ہے ہمیں کہیں ضرورت پڑ جائے شرندر نے ادنان سے کہا ادنان نے وہ پیٹی اتاری اور اسے اپنی کمر کے گرد باندھ دیا اسی طرح تھوڑا تھوڑا چلتے ہوئے ہم نے دو تین اور پہرداروں کو موت کی نیند سلا دیا اور ان کی کارتوس والی پیٹیاں اپنے گرد باندھ لیں یقینی بات ہے کہ یہ کھڑکی مہاراج کی خواب کا کی ہے شرندر نے اکب میں نظر آنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے نائٹ برگ کی مدھم روشنی چھلک رہی تھی تو پھر کیا ارادہ ہے اب ہمیں اس کھڑکی سے اندر داخل ہونا ہے مگر خیال رہے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہونے چاہیے چلیں آگے بڑھیں سب سے پہلے شرندر ہی اندر داخل ہوا اس کے بعد مہر جی پھر ڈاکٹر اکیل وہ اندر پہنچے تو میں نے اپنی بندوقوں نے تھما دی اور خود بھی اچھل کر اندر داخل ہو گیا پھر باری باری پروفیسر آرب اور اتنان بھی اندر آ گئے اچھی خاصی وسیع اوریز خواب کا تھی ہمارے قدموں تلے بڑا دبیس کالین تھا دیواروں پر پردے جھوڑ رہے تھے ایک طرف جہازی سائز کے پلنگ پر مہراج جی پڑے چوڑے ہو کر لیٹے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے نہ جانے کون سے جذبے کون سے احساس کے تحت اسے دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا رگوں میں چنگاریاں سلگ اٹھیں مہر جی فوراں اس کے سرحانے موت کی دیوی بن کر کھڑی ہو گئی شلندر اس کے دائیں طرف اور میں پائند تھی جانب شلندر نے اشارہ کیا اور ڈاکٹر اکیل نے دیوار پر بٹن پریس کرنا شروع کر دیئے اچانک ہمارے سروں پر لٹکتا فانوس روشن ہو گیا پوری خواب کا تیز روشنی سے لبالب ہو گئی خدشہ تھا کہ آنکھ کھلتے ہی ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ چیخ پڑے گا مگر ہم نے اسے چیخنے کا موقع ہی نہیں دیا روشنی کی کرنوں نے اس کے پپوٹوں پر دستک دی تو اس نے قسمہ ساتھے ہوئے آنکھیں کھول دی ہم پر نظر پڑتے ہی وہ بو کھلا آ گیا اس نے ہر بڑا کر اٹھنے کی کوشش کی پر مہر جی ایسی صورتحال کے پیشنر نظر اس کے سر پر کھڑی تھی اس نے اکب سے اس کی گردن دبوچی اور اپنی جانب کھینچ لیا میں اچھل کر پلنگ پر چڑھ گیا مہر جی نے پتہ نہیں اس کی گردن کی کون سی رکھ دبائی کہ اس کا مو کا غار کھل گیا اور اس کی حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی میں نے برک رفتاری سے بندوق کی نال اس کے کھلے ہوئے موں میں گھزیر دی آرب اور شلندر نے جھپٹ کر اس کے دونوں بازو گرفت میں لے لیے اور اپنا پاؤں اس کی پندلی پر رکھ دیا بس پل بھر میں وہ بری طرح ہمارے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں چہرے پر خوف اور تکلیف کے اثار منجمد ہو کر رہ گئے آواز نہیں رام پرشاد اگر تمہاری سانس کی بھی آواز بلند ہوئی نہ تو یاد رکھنا دوسرے سانس سے پہلے تمہاری روح تمہارے زغلیز وجود کو دھدکار کر چلی جائے گی اٹھو اور ہمیں اپنے آجائب خانے کی سیر کراؤ کس کارن؟ کارن جاننے کے چکر میں پڑھ کر زندگی گواں بیٹھو گے تو تم لوگ تہخانے سے کیسے نکلے؟ بھیم سنگھ کہاں تھا؟ جواب میں نے بندوق کی نال اس کے سینے میں ماری تو وہ کڑھا کر رہ گیا موت کی نیند سو رہا ہے وہ تہخانے میں اور اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو مجبوراں ہم تمہیں بھی سلا دیں گے چلو اٹھو تم لوگ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے ارے برخوردار فیلحال تم اپنی خیر مناؤ چلو آجائب خانے کا راستہ کھولو عارب نے حکارت سے کہا مہاراج بائیں دیوار کے ساتھ موجود تجوری نمہ علماری کی طرف پھڑ گیا اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا شلندر اس کی پسلیوں میں خنجر کی نوک چوہوتے ہوئے بولا رام پرشاد اتنا ذہن میں رکھنا اگر تم نے کوئی مکاری دکھانے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا بعد میں ہوگا اس سے پہلے تمہاری آنتیں گلے کا ہار ہو جائیں گی وہ آجائب خانے کا راستہ ساتھ والے ہال سے نیچے جاتا ہے کافی سمجھدار ہو چلو ادھر آ جاؤ سب شلندر نے کہا ارے یہ کیا شلندر ایک دم چونکا ایک طرف کونے میں ادنان اور ڈاکٹر رکیل فریج کھولے بیٹھے سیپ کھا رہے تھے ہمیں اپنی جانے متوجہ پا کر ادنان مسکراتے ہوئے بولا ارے بھوک اتنی شدید لگی ہوئی تھی تو آپ لوگ چلیں ہم آ رہے ہیں ڈاکٹر رکیل نے جلدی جلدی مو چلاتے ہوئے کہا دیوی جی کیا آپ سیپ کھائیں گی ادنان نے مہر جی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے میں تمہاری طرح بے سبری نہیں ہوں رسک سے مو پھیرنے والے بے سبرے نہیں ناشکرے ہوتے ہیں ادنان ہاتھ میں پکڑے سیپ کو دیکھنے لگا چلو اٹھو نہ دی دو ہم یہاں دعوت پر نہیں آئے میں نے ان سے کہا ایک منٹ ادنان نے جلدی سے کہا پھر اٹھ کر ایک الماری کی طرف بھڑ گیا الماری کھڑ کر اس نے مہراج کی ایک کمیز نکالی اور پہن لی کیونکہ اس کا اوپری دھڑ ابھی تک ننگا تھا وہ دوبارہ فریج کی طرف بھڑ گیا اب چل پڑو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے شلندر نے کہا بس ایک منٹ ادنان نے جلدی جلدی سیپوں سے اپنی جھولی بھر لی ارے کمبخت وقت کا زیان ہمارے لیے بہت خطرناک ہے پروفیسر نے کہا چلیں کام ہو گیا ادنان نے سیپوں سے جھولی بھری قریب آ کر ایک سیپ مجھے بھی پکڑا دیا بھوک تو سب ہی کو لگی ہوئی تھی میں نے وہ سیپ پکڑ لیا اور شکریہ کہا ادنان نے ایک ایک سیپ سب کو پکڑایا ہم خوابگا سے ملہے کا اس ہال نمک کمرے میں آ گئے ادھر سے رستہ جاتا ہے نیچے مہراج نے ایک طرف لگی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سوچ لو ہاں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے آگے بھڑو مہراج نے فریم کو بارڈر سے پکڑ کر کھینچا فریم نے اپنی جگہ چھوڑ دیا اور کسی دروازے کی طرح کھل گیا وہاں سے نیچے کشادہ سیڑیاں جاتی تھی چلو آگے بھڑو آرب نے مہراج کی پیٹ پر گھٹنا مارا پھر ہم سب اندر داخل ہو گئے آرب نے فریم بند کیا ساتھی اندر اندھیرہ پھیل گیا گھپ اندھیرے میں تیزی سے سیڑیاں تیہ کرنے کی مدھم مدھم آواز آنے لگی مہراج بھاگ رہا تھا لیکن کالین کی وجہ سے ہلکی دھپ دھپ کی آواز آ رہی تھی کھول دو فریم دروازہ کھول دو شلندر کی آواز تیزی سے ابری مہراج بھاگ رہا تھا اور وہ آخری سینے پر تھا آرب نے فوراں دروازہ کھول دیا اندھیرہ ایک بار پھر روشنی میں بدل گیا مہراج آخری زینے پر تھا وہ دائیں طرف کو بھاگا اور نظروں سے اوچل ہو گیا رام پرشاد رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے شلندر چیختہ ہو اس کے پیچھے بھاگا ہم سب بھی اندھا دھن زینے تیہ کرتے ہوئے نیچے پہنچ گئے یہ تقریباً بارہ زرب بارہ کا ایک کمرانمہ حصہ تھا اس کے دائیں ہاتھ دیوار کی جگہ ایک باریک سا پردہ تھا پردے کے دونوں کونوں پر چاندی کے قدامت مجسمے پڑے تھے پردے کی حرکت بتا رہی تھی کہ مہراج ادھر ہی کیا ہے ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے پردہ ہٹایا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ایک جہانِ حیرت سامنے تھا ایسے ایسے نادر اور نایاب اور عجیب اور غریب نمونے پڑے تھے کہ ہم سہر زدہ ہو کر رہ گئے چند ثانیوں تک تو ہم مہراج اور اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے شلندر تیزی سے آگے بھڑ گیا رام پرشاد سامنے آ جاؤ یوں چھپنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا رام پرشاد تم بے موت مارے جاؤگے سامنے آ جاؤ شلندر کی آواز سے ہم سب ہوش کی دنیا میں واپس آئے ہم سب ہال میں پھیل گئے مگر شاید رام پرشاد آنکھ مچولی کھیلنا چاہتا تھا سب کی نظر مہاراج رام پرشاد کی کھوج میں تھی مگر میری میری نظر مریاکس کے تابوت کی تلاش میں تھی مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میرے استراب میں اضافہ ہو رہا تھا بکول شلندر کے تابوت اجائب خانے میں ہی موجود تھا اور تابوت کے اوپر وہ سونے کا مجسمہ استعدہ کیا گیا تھا جس میں مریاکس کا وجود مبہوز تھا مگر اس وقت نہ تو تابوت کہیں دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ سونے کا مجسمہ میں نے تمام اطراف کا جائزہ لیا لیکن حقیقتن مجسمہ یا تابوت وہاں موجود نہیں تھا میرا دل ڈوبنے لگا جس تابوت کے لیے جس مجسمے کے لیے میں مصر سے ہندوستان تک آیا تھا اتنا بڑا کھڑاک پالا تھا جس کے لیے اتنی جانے ضائع ہوئی تھیں ہم سب موت کے موں میں آکھڑے ہوئے تھے اسے یہاں ہونا چاہیے تھا مگر وہ یہاں نہیں تھا میرے ذہن میں ہزاروں اندیشے پھنکارنے لگے کہیں مہاراج نے اس کا آگے سودا نہ کر دیا ہو کہیں کسی کو تحفے میں نہ دے دیا ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری وجہ سے مہاراج نے اسے غائب کر دیا ہو لیکن بھلا اس جگہ سے زیادہ محفوظ جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی ہم ساتوں ہال کے دوسرے کونے تک آ پہنچے انہیں مہاراج دکھائی نہ دیا اور مجھے تابوت شرندر صاحب آپ نے تو کہا تھا تابوت اور مجسمہ یہی موجود ہے پھر کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ذرا مہاراج کو دیکھ لیں ابھی معلوم ہو جائے گا مہاراج رام پرشاد ایک طرف مجسموں کی اوٹ سے نکلا تھا اور بے دیہانی میں ایک پیتل کے مجسمے سے ٹکرا گیا تھا اور وہ مجسمہ شیشے کے کیس پر گرا تھا ایک لمحے کو خود مہاراج بکھلا گیا عرب نے میرے ہاتھ سے بندوق جھپٹ کر اس کی طرف تان لی مہاراج جی اب اپنی جگہ سے ہلنے کی ہواکت مت کیجے گا ورنہ بھیجا اور آ دوں گا مہاراج نے یہی مناسب سمجھا کہ بھیجا اور والی آ جائے وہ بجائے ساکت ہونے کے سیڑھیوں کی سمت بھاگ پڑے ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ ہم بھاگ کر اسے پکڑ نہیں سکتے تھے مہاراج کمرے والے پردے تک پہنچا تھا کہ کمبخت عارب نے ٹرگر دبا دیا دھماکے کی آواز سے کانوں کے پردے جنجنا کر رہ گئے درمیان میں استادہ ایک تابوت نماز شیشے کا کہیں چھناکے کی آواز پیدا کرتا ہوا دھیر ہو گیا شیشے کے ٹکڑے کالین پر بھکر گئے اور رام پرشاد بھی لڑکھڑا کر گر پڑا ارے اہمہ کی یہ کیا کیا شلندر نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا بھاگتے ہوئے مہاراج کی لاش ہی سہی عارب نے جواب دیا اب یہاں سے فوراں نکلنے کی کوشش کرو ورنہ ہماری لاشیں بھی نہیں ملیں گی شلندر نے کہا اور سامنے کی طرف دوڑ پڑا شلندر صاحب تابوت کی دھر ہے میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تو شلندر رکیا شکیل صاحب جان بچی سو لاکھوں پائے پہلے جان بچانے کی کوشش کریں گولی کی آواز پر پورے محل کے سپائی ابھی یہاں پہنچ جائیں گے زندہ بچ کر نکل گئے تو تابوت کے لیے دوبارہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے بھاگیں اور چاروں نا چار میں بھی دوڑ پڑا